کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں 1996 کا وقت دکھائی جاتا ہے ایک آدمی سبندر کے کنارے بھاگتا جا رہا تھا تب ہی اسے وہاں پر ایک گیم بوت ملتا ہے اب وہ گیم اپنے دھر لے آتا ہے وہ گیم لاکر اس آدمی نے اپنے بیٹے کو دے دی تھی اب جب اس کا بیٹا وہ گیم دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر اسے یوڈو والی سپیلنگ آتی ہے اس لیے اس نے اسے سائٹ پرک دیا تھا رات کو اس گیم سے آوازیں آنے لگی تھی اس آدمی کا بیٹا جب اس گیم بوت کو کھولتا ہے تو اس میں سے ایک ویڈیو کے سٹ ملتی ہے اب وہ لڑکا جیسے ہی اس ویڈیو کے سٹ کو لگا کر گیم کھیلنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں سے بہت تیز روشنی باہر آتی ہے اور وہ لڑکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ویڈیو گیم میں چلا دیا تھا اب کہانی ہمیں لے چلتی ہے 20 سال آتی یعنی کہ 2017 میں ہمیں ایک لڑکی سپینسر کو دیکھتے ہیں جو ویڈیو گیم کھیل رہا تھا تب ہی اسے اپنی دوست کا میسیج آتا ہے کہ اس نے اس کا ہمور کیا یا نہیں دراصل اس کا دوست سپینسر سے زبردستی ہمور کروایا کرتا تھا سپینسر نے جنگی سے ویڈیو گیم کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی دوست کا ہمور پورا کرتا ہے وہ اپنی دوست سے کافی درا کرتا تھا اس لئے جنگی سے اس کے ہمور کو پورا کر دیا تھا اور جانے والا تھا سپینسر کی دوست نے اسے فریق ہاؤس بلایا تھا پیرا میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کو سوشل میڈیا کا بہت شوق تھا وہ ہر وقت اپنی تصفیروں کو سوشل میڈیا پر دیا کرتی تھی اس لڑکی کا نام بیٹھنی ہوتا ہے ادھر سپینسر اپنے دوست کا ہمور پلی کر فریق ہاؤس پہنچ گیا تھا فریق ہاؤس دراصل اسی لڑکی کا گھر تھا جو کہانی کے شروع میں دیم کی وجہ سے گائب ہو گیا تھا اور اس کا گھر اب کافی ڈراؤنا بھی لگتا تھا اس لئے سب اسے فریق ہاؤس کے نام سے جان دے تھی اب ہمیں کہانی میں ایک اور پریکٹر دکھا جاتا ہے جس کا نام مارتا تھا اس کی نڑائی اپنی جم ٹیچر سے ہو گئی تھی تو اس لئے اس کی ٹیچر نے اسے سزا دی تھی ادھر سپینسر اور اس کے دوست کا بھی ٹیچرز کو پتا چل جاتا ہے کہ سپینسر نے اپنے دوست کا ہمور کرپی دیا ہے انہیں بھی سزا دی جاتی ہے بیٹھنی کلاس میں بیٹھنی ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی تو اس وجہ سے اس کی ٹیچر بھی اسے کلاس سے باہر نکال دیتی ہے اب ان چاروں کو سکول کی بیسمنٹ میں بیشتیا جاتا ہے ان کی سزا یہ تھی کہ انہوں نے مل کر پرالے پیپرز کی سٹیپلرز پنگ کو کھولنا تھا وہ ویڈیو گیم سکول کو دے دی تھی یہ چاروں اس گیم کو سکرین سے کنیک جوڑتے ہیں سپینسر اور اس کا دوست گیم کو کھیلنے لگے تھی وہ بیٹھنی اور مارتا کو بھی بلاتے ہیں اب جب یہ چاروں اس گیم کو کھیل رہی تھی تب ہی اچانک سے گیم بند ہو جاتی ہے گیم بند تو ہو گئی تھی مگر یہ چاروں ایک ایک کرتے اب اس گیم میں جانے لگتے ہیں یہ جنگر میں پہنچ گئے تھی گیم کھیلنے سے پہنے انہوں نے جو کریکٹرز چنے تھی انہیں کریکٹرز میں یہ بدل گئے تھی ان کی سب تھی اپنی اپنی خوبیاں تھی جو ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا وہ چاروں جب ایک دوسری کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتی ہیں کیونکہ سب بدل گئے تھی سپینسر جو کی دوبلا پتلا لڑکا تھا وہ ایک طاقتور آدمی بن گیا تھا وہ سب کو کہتا ہے میں سپینسر ہوں مارتا جو کی ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی وہ اب ایک پہادر لڑکی بن چکی تھی بیتھنی جسے فیشن کرنا اور سوشل میڈیا کا بہت شوق تھا وہ اب ایک موٹی پروفیسر میں بدل جاتی ہے سپینسر کا دوست جو کافی لمبا تھا وہ اب ایک چھوٹے کتھا بائیلوجسٹ بن چکا تھا وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت حیران تھی بیتھنی جب خود کو دیکھنے پانی کے پاس چاہتی ہے تو ایک بہت بڑا جانور ان کے پاس آ کر انہیں کھانے والا تھا وہ بیتھنی کو کھا جاتا ہے مگر تھوڑی دیر بعد وہ واپس سے آسوان سے نیچے آ کر گفتی ہے اب یہ چاروں اپنے ہاتھ پر تین کالے لائنس دیکھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گیم میں شامل ہو گئی ہیں ان کے پاس تین لائف لائنس ہیں یعنی کہ تین چانس کہ وہ اپنے زندگی کو بچا سکتے ہیں تب ہی وہ جانور پھر سے ان پر حملہ کرتے ہیں جیسے کہ بیتھنی کو اس جانور نے کھایا وہ پھر سے زندہ ہو گئی تو اس کے پاس اب دو لائف لائنس بچی تھی یہ چاروں اس جانور سے بچنے کے لیے بہت بھاگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی گاری لے کر آ جاتا ہے وہ ان کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ اب ان کو جو مان جی گیم کے بارے میں بتاتا ہے جو اس مووی کا نام بھی ہے وہ ان چاروں کو بیلکم کرتا ہے اس جو مان جی گیم میں اور ان کو اب گیم کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے اس گیم میں بھی ہر گیم کی تہا ایک ویلن ہے جس نے یہاں جنگل میں جیک وار چیٹے کی بنی ہوئی مورتی سے ہیری کو نکالا تھا جس کے بعد سارا جنگل شاپی تھو گیا اور جنگل کے سبھی جانور بھی اس کی بات ماننے لگے اس نے ہیری سے ساری طاقتوں کو پا لیا تھا اب وہ آدمی ہیرا سپینسر کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہیری کو میں نے اس فینن سے چرا دیا تو وہ یہ ہیرا واپس سے اسی جگہ پر جا کر رکھنا ہوگا اور گیم کو ختم کرنے سے پہلے جو بان جی کہنا تب ہی تم اس گیم کو ختم کر پاؤ کے اور اب ایک نقشہ دی کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا آنگے کا راستہ جب یہ نقشے کو دیکھتے ہیں تو وہ خالی تھا بیتنی کہتی ہے کیا تم لوگ پاگل ہو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ تھی یہ گیم میں سبھی ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں بیتنی کو جب ایک بائیکر مارنے والا تھا تب ہی اتھر مارتا کر اس بائیکر کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنی لڑائی سے مار گرا دی ہے سپینسر کا دوست جو کہ نئے بھاگ پا رہا تھا سپینسر اسے اپنے کندوں پر اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے اب وہ لوگوں سے بچھتے بچھتے یہ چاروں ان جھرنے کے پاس پہنچتے تھے ان کے پاس کوتنے کے لائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تب ہی مارتا کو پتا چلتا ہے کہ اسے ایک گولی لگی ہے وہ بھی مر جاتی ہے مگر کشتے کے بعد آسمان سے آ کر گرتی ہے اس کا مطلب اس کی بھی ایک لائف ختم ہو چکی تھی یہی پر سپینسر کا دوست اس سے لڑنے لگتا ہے کہتا ہے کہ نہ تم اس گیم کو کھیل دی اور نہ ہی آجم اس مصیبت میں ہوتے سپینسر کہتا ہے بکواس نہیں کرو میں نے کل اس گیم کو نہیں کھی رہا تھا سپینسر کا دوست جو ہر وقت اس پر حکم چلاتا اور درائیا کرتا تھا وہ آج بھی ایسا ہی کر رہا تھا اور اسی لڑائی کے دوران وہ سپینسر کو دھکا دے رہتا ہے جس سے سپینسر ایک خائر میں جا کر گرتا ہے مگر واپس سے زندہ ہو گیا تھا اس کی بھی ایک لائف ختم ہو گئی تھی جب سپینسر واپس آتا ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایسے تو ہم کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے اس گیم سے ہمیں لرمے سے اچھا ہے اس گیم کو اچھے سکھیرنا ہوگا یہ چاروں نقشے کے مطابق ایک بازار میں پہنچ گئی تھی جہاں پر سپینسر کا دوست غلطی سے بھی کھا لیتا ہے کیونکہ اسے بھوپیا دی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں سب کے پاس لائف زندگی کے تین چانس ہیں ادھر بازار میں ان کے سامنے ایک بچاتا ہے جو انہیں ان جگہ پر لے آئے تھا اور کہتا ہے پہل کم پیو دا جمان چی اب وہ انہیں کمرے کے پاس لے آئے تھا اور کہتا ہے اگر آنکھیں چھپکائیں تو یہ تمہیں مار دے گا اتنا کہہ کر وہ چھلا گیا تھا انہیں اس پہلی کو سلجھانا تھا وہ جب اس کمرے میں جاتی ہیں جہاں پر ایک باکس میں بہت بڑا ساپ تھا سپینسر جب اس کو کھولتا ہے تو انہیں اب پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں انہیں ساپ سے ملانی ہیں بیٹھنی کہتی ہے میں سا کر سکتی ہوں جو کہ اب ایک پروفیسر میں بدلی ہوئی تھی مگر جب وہ ساپ کے آگے بیٹھتی ہے تو ڈر جاتی ہے وہ ساپ تب ہی مار تھا پر حملہ کر دیتا ہے مگر سپینسر نے اس ساپ کے موں کو پکر لیا تھا یہ اس باکس سے ایک پیپر کو نکال دی ہیں انہیں اس پیپر میں چھوٹا سا ہاتھی ملتا ہے اس میں ساتھی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی تم ہاتھی کو دیکھنا تو چرنا شروع کر دو مگر یہ سب سوچتے ہیں کہ ان کے نقشی کا یہ آدھائیسہ نہیں ہو سکتا تب ہی یہاں پر گیم کے ویلن کے آدھ میں آ جاتی ہیں جو ان پر حملہ کر دی ہیں اب تو وہ خود بھی ان کے سامنے آ گیا تھا اور سپینسر سے کہتا ہے میرا ہیرہ مجھے واپس کر دو مگر تب ہی یہاں پر ایک لڑکا بچا کر ایرین لے گیا تھا جو کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا تھا جو کہانے کے شروع میں گیم میں چلا گیا تھا جو پیس سال پہلے گون ہوا تھا اس کا نام ملکس ہوتا ہے وہ ویلن کے لوگوں کے سامنے دھوا کر کر انہیں بچا کر ایک گار میں لے آیا تھا اب جب یہ اس گار کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے پہلے ان کے سامنے سفید رنگ کے بلیڈ آ دی ہیں پھر ایک پانی کی کھائی جس کے اندر بہت بڑے بڑے مگر مچ تھے وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے باہر آ گئے تھے اب ایلکس ان کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے اس گیم میں پھسا تھا اور اب تک نہیں نکل پایا ادھر ویلن بہت گسے میں تھا کیونکہ اسے اپنا ہیرہ ابھی تک نہیں ملا تھا ادھر ایلکس ان چاروں کو اپنے گھر لے آیا تھا اور بتاتا ہے کہ میں 20 سال سے ادھر ہی رہا ہوں میری پاس صرف ابریک لائف لائن بچی ہے میں اپنے زندگی کو خطرے میں نہیں دال سکتا اب ان کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ دی ہے کہ جس نقشے کے آدھے اسے کو یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ لڑکا ایلکس ہی ہے اسی کو انہوں نے گیم میں ڈھونڈا تھا یہ سبھی بہت کچھ تھے انہوں نے ایلکس کو ڈھونڈ لیا تھا وہ بتاتا ہے اب ہماری گیم کا آگیا لیول ایک ٹرانسپورٹیشن شیڈ ہے اگر ہم نے اسے پار کر لیا تب ہی ہم اس پہاڑ پر پہنچ پائیں گے جہاں پر ہم نے ہیرے کو لگانا ہے یہ جب اس جکہ پر جاتے ہیں تو ادھر دو گارس پیرا دے رہے تھے یہ ایسے ہی ان کے سامنے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی لائف لائن کو بھی بچانا تھا اور نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا تو سبھی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مارتہ کو ان گارس کے سامنے بیجیں گی جو چاہ کر ان کا دھیان بٹکائے گی کیونکہ ان کے بیچ میں لڑکی صرف مارتہ ہی تھی اب بیتھنی جو کے موٹے پروفیسر میں بدل گئی تھی ایکٹنگ ہی نہیں کرنے آتی تب ہی گارس وہاں پر گارے کو چلا دیتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ مارتہ ایک فائٹر ڈانسر بھی وہ گارے کو سنتے ہی ان گارس پر حملہ کر دیتے ہیں بہت ہی مزے سے وہ دونوں کو مار رہی تھی تب ہی پیچھے کے راستے سے یہ لوگ اس شیڈ میں چلے جاتے ہیں یہاں سے انہیں ایک چیز کو لینا تھا یہ سب ہیلیکاپٹر کو لینے کا سوچتے ہیں ایلکس کو ہیلیکاپٹر چلانے کا کہتے ہیں کیونکہ اور کوئی ہیلیکاپٹر چلانے نہیں جانتا تھا مگر وہ صاف ان گار کر دیتا ہے نہیں نہیں میں نہیں چلا سکتا اس کو کیونکہ میں یہ پاس صرف ایکی نائف بچی ہے اور میں اتنا بڑا ریس خدرہ اپنی زندگی کے ساتھ نہیں لے سکتا مگر سپینسر کی کہنے پر ایلکس اس ہیلیکاپٹر کو چلا لیتا ہے تب ہی ان کے پیچھے ویلن کے لوگ بھی آگئے تھی ایلکس ہیلیکاپٹر کو اڑا تھا پہاڑوں کے ترمیان سے لے کر جا رہا تھا تب ہی ان کے پیچھے موتے موتے گینڈے پر جاتے ہیں جنہوں نے ان کے ہیلیکاپٹر کے پنکے کو خراب کر دیا تھا اب سپینسر اوپر جاتا ہے اور پنکے کو کسی طرح سے اس نے ٹی کر دیا تھا ایلکس جو کہ ہیلیکاپٹر کو اڑا رہا تھا جب وہ اسے اڑا کر اوپر لے جاتا ہے تو اب سپینسر کے دوست کو یاد آتا ہے کہ ہیرہ اس کے پیچھے نیچے گر گیا ہے سوال اب یہ تھا کہ اس کو لینے کون جائے گا کیونکہ اس ہیرے کے ایرد کی بہت بڑے بڑے جانور کھون رہے تھے تب ہی سپینسر اپنے دوست کو دھکا دیتا ہے سب ہی بہت بڑے بڑے جانور اس کے دوست کے پیچھے پر جاتے ہیں پیچھے سے سپینسر نے آ کر اس ہیرے کو اٹھا لیا تھا ایلکس بھی اسے بچا لیتا ہے مگر سپینسر کی دوست کو ان جانوروں نے مار دیا تھا جب وہ تبارہ سے زندہ ہو کر آسمان سے نیچے گرتا ہے تو ایلکس ہیلیکاپٹر کو الٹا کرتا ہے اور تب ہی سپینسر نے اپنے دوست کی ہاتھ کو پکڑ کر اسے بچا لیا تھا یہ پہار پر پہنچ گئے تھے اور بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی ایک مچھر ایلکس کو کاٹ جاتا ہے جو اس کی کمزوری تھی وہ پہ ہوش ہو جاتا ہے یہ در کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایلکس کو ایسے ہی چھوڑ کر آگے بڑھیں تب ہی یہاں پر بیٹھنی اپنی ایک لائف لائن ایلکس ہو دے دیتی ہے ایلکس تو زندہ ہو گیا تھا مگر بیٹھنی کی ایک لائف کم ہو چکی تھی یہ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جدھر چیتے کے مورتی بنی ہوئی تھی یہ سب یہاں پر آ تو گئی تھی مگر آ کر سوچتے ہیں کہ اتنا سب کچھ اثار نہیں ہو سکتا جتنا ہمیں لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ جو گڑ پر ضرور ہے ان میں سے سپینسر کہتا ہے میں جاؤں گا پہلے اس راستے پر مگر جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو بہت سے جان کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں ایک چیتے نے سپینسر کو مار دیا تھا جب وہ واپس سے زندہ ہو کر آتا ہے تو یہاں پر وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے ہم ایسے ہی کی راستے پر نہیں جا سکتے میری پاس ایک آئیڈیا ہے ہمیں الگ الگ راستوں پر چلنا ہوگا جب یہ سب ہی الگ الگ راستے پر چل رہے تھے تو سپینسر کے دوست کو ایک بہت بڑا ہاتھی ملتا ہے ادھر ویلن نے بیتنی کو پکڑ لیا تھا اور سپینسر سے کہتا ہے جو ہیرہ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو ورنہ میں اسے یہی پر مار دوں گا تب ہی پیچھے سے سپینسر کا دوست آتا ہے جس کے پاس ہیا تھا وہ بہت بڑے ہاتھی کے اوپر بیٹا ہوا تھا ادھر بہت سے چی تھی اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ ہیرہ اس کے ہاتھ سے چھٹ کر اوپر کی طرف گر گیا تھا ویلن نے بیتنی کو چھوڑ دیتا ہے مارتہ یہاں پر سپینسر سے کہتی ہے تم اوپر جاؤ ہیرہ میں تمہیں لا کر دیتی ہوں اب سپینسر ایک بائک لیتا ہے اس نے پہاڑ پر چڑنا شروع کر دیا تھا اس کی رائیڈنگ بہت شاندار تھی وہ اپنی بائک کو نہیں روکتا اور بس چڑتا جا رہا تھا ادھر مارتہ جو ہیرہ کو لینے گئی تھی تو دیکھتی ہے ہیرہ بہت سے سامپوں کے بیچ پڑا ہوا ہے ادھر ویلن بیا گیا تھا یہاں پر مارتہ جان بوجھ کر ایک ساپ پر پاؤں رکھ دیتی ہے جس سے ساپ نے اسے کاٹ لیا تھا جب وہ اپنی نئے زندگی لے کر واپس آتی ہے تو ہوا میں اڑتی ہوئی وہ ہیرہ سپینسر کو دے دیتی ہے اس ہیرے کو سپینسر نے چیدے کی مورتی میں لگا دو دیا تھا مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی سب کو یاد آتا ہے کہ یہ گیم کو تو ختم کرنا تھا جو مان جی کا نام لے کر اور اب سب ایک کے بعدیں جو مان جی چلانے لگے تھے اس کے بعد اس جنگل کا شاپ ختم ہو گیا تھا جنگل دوبارہ سے ہرا برا ہو جاتا ہے گیم کا ویلن بھی گائب ہو گیا تھا جس کے بعد ان پانچوں کے پاس وہ ہی آدمی آتا ہے جو انہیں گیم کے شروع میں ملا تھا کہتا ہے آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے ہمارے جوان کی جنگل کو پھر سے ہرا برا کر دیا پھر وہ سب سے ایک ہی طرح کے ہاتھ ملانے لگتا ہے جس سے اس سب کے سب اپنی دنیا میں واپس پہنچ گئے تھے پھر یہ سب ہی اسے بیسمنٹ بالکمرے میں واپس پہنچ جاتے ہیں اپنے اپنے اصلی روپ میں جہاں سے انہوں نے گیم کو کلنا شروع کیا تھا لیکن وہ دیکھتے ہیں ادھر ایلکس نہیں تھا جب بھی اسے ڈھونڈے جاتی ہیں جو ایلکس کا گھر فیک ہاؤس تھا وہ بہت خوبصورت سجا ہوا تھا ایلکس آتا انہیں ہیلو کرتا ہے بیٹھنی بھی ہیلو کرتی ہیں ایلکس ان کو بتاتا ہے کہ گیم نے مجھے اسی ٹائم ٹائم میں بیچایا ہے جب میں ڈائب ہوا تھا یعنی کہ میں اپنے ہی ٹائم میں واپس آ چکا ہوں میری شادی ہو گئی ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام بیٹھنی رکھا ہے گیم میں بیٹھنی نام کے لرکی نے میری جان کو بچایا تھا یہ چاروں جو کبھی دوسرے کے دوست ہی نہیں تھے اب وہ اچھے دوست بن جاتے ہیں کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس گیم کو سپینسر کے دوست نے توڑ دیا تھا یعنی کہ اس نے جوان جی کو ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے